اس طرح کریں کہ وہ جس میں وہ سونا سا نائم بخاری تھا یا وہ جس میں وہ ایک گھوڑا تھا یا کتے والا پلیک انہوں نے لکھا تو اس طرح انہوں نے اس کا نام قرط الہین رکھا اور اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام بعد میں قرط الہین رکھا یہ بڑا کانپلمنٹ جو جی ہے جب ہم کوئی افثانہ پڑھتے ہیں خاص طور پر جو آپ کے دوسرے حمصر لکھنے والے ہیں اس میں چکتائی ہیں قرط الہین ہیں تو ان کے افثانوں میں ہمیں زبان کا چٹخارہ یا زبان کی شرینی خاص طور پر محسوس ہوتی ہے لیکن آپ کے افثانوں میں لگتا ہے کہ آپ محض زبان کو اظہار کا ذریعہ سمجھتی ہیں اور اس سے اتنا ہی کام لیتی ہیں تو وہ قاثر آپ میں جیسا ایکسپیکٹ کرتا ہے ایک طالب علم ویسا نہیں نظر چٹخارہ نہیں ہوتا اس میں تراصل مجھے زبان آتی نہیں ہے اگر مجھے اچھی طرح سے زبان پر عبور ہوتا یا میں دلی میں پیدا ہوئی ہوتی اور مجھے زبان پر واقعی عبور ہوتا تو پھر آپ کو ضرور چٹخارہ آتا مشکل یہی ہے کہ میں جب سوچنے لگتی ہوں تو پھر میں زبان کی ایسی پروانی کرتی بانو آفر سے میرا یہ سوال ہے کہ گورنڈ کالیج کی حوالے سے میں آپ پہنداریس پرس پہلے وہاں پہ تھی اور وہاں کے ساتھ پترس بخاری ہوں گے صوفی طبسم صاحب ہوں گے تو وہ جو ماحول تھا اسے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں جب ہم پڑھتے تھے تو لڑکے کافی ڈرے ہوئے ہوتے تھے شاید اب نہ ڈرے ہوئے ہوں یہ مجھے معلوم نہیں اور پروفیسر خصوصی طور پر لڑکیوں کے اوپر خاص توجہ دیتے تھے جو انہیں نہیں دینی چاہیے تھے جو شاید اب بھی دیتے ہوں عشفاق صاحب آپ کے ایک صاحب زیادہ طبلہ بجائے کرتے تھے جب تک تم کو کم کم بنیادی طبلہ بجانا نہیں آئے گا آپ کو ڈیالوگ ڈیلیوری نہیں آئے گا سوائے عیوب خان کے اور کسی نہیں یہ سب بیٹھے ہیں دیکھیں مرتب ہی طرح تھے خدا کے بارتے طبلہ کی بول مانٹ جو ہے یہ ضرور سکھیں ورنہ مشکل ہو جائے گی آپ کو ڈیالوگ کی ادائیگی میں ورنہ جو میری پوپی ہوتی تھی وہ جیسے ڈیالوگ بولا کرتی تھی ویسے وہ جیل میں رہتی تھی میں بی ایف اے کیا تو ان کو ملنے گا کہیں لوگی کھا کھا تو کیوں آیا میں انٹر گیا تو کھانو آیا کی ضرورت سی تیرے آن دی تنو کی نہیں کیا سی آپ پوپی نہیں مل جیتوری جلدی چلے جانا سی اچھا اب یہ اب دائلہ کی دائیگی میں تو سیما ہوا کھڑا ہوں بانٹ پوری ہے غلط بانٹ ہے پوپی بانٹ اچھی ہے وہ اپنے ہے بانٹ ہے اشرا صاحب ویسے مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تو نہیں چاہیے کیونکہ میرے آپ استاد بھی ہیں اور شوہر بھی ہیں اور محسن بھی ہیں لیکن اگر آپ مجھے اب اگر آپ مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال کریں بیویاں کچھ اچھی بات سیکھ لیں ہماری بیویاں کچھ اچھی بات سیکھ لیں اگر نایم کی جی جی آپ کا پروزر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اگر کوئی بہت بڑا درخت ہو اور اس کے نیچے چھوٹی چھوٹی پنیری لگ جائے اسی درخت کی تو اگر تا وقت ہے کہ اس کو نکال کر کسی اور جگہ نہ لگائیں وہ بڑے درخت نہیں بنتے ہیں جب کسی گھر میں ایک چھتنارہ درخت پیدا ہو جاتا ہے اور بہت بڑا آدمی پیدا ہو جاتا ہے وہ کسی فیلڈ کا ہو جائے وہ فردوس ہو جائے امجد ہو تو اس گھر میں عام طور پر بونی جنم لینے لگتے ہیں اور ان کی شخصیتوں میں وہ پنپنی کی بات نہیں رہتی ہمارے گھر میں آپ کی شخصیت کے ہوتے ہوئے میرا نہیں خیال کہ کوئی اور شخصیت اتنی کا دعور ہو سکتی ہے تو سوال میرا یہ کہنے کا اور پوچھنے کا یہ ہے اشفاق صاحب کہ آپ نے اپنے آپ کو بڑھانے چھتنارہ کرنے میں کچھ تو خدا کی مہربانی کچھ آپ کی اپنی کوشش ہے کیا کبھی رات کے پچھلے پہر یا شہر سے گئے ہوئے چین میں کسی ہوتیل میں بیٹھے ہوئے یا تاشکن میں بیٹھے ہوئے یا امریکہ میں بیٹھے ہوئے جب آپ بالکل تنہا ہوں کیا آپ نہیں جس طرح کہ میں احساس جرم سے بہت بار ٹکراؤ میرا ہوا ہے کہ میں اپنی اولاد کے لیے ایک کمپوٹیشن جو کمپوٹیشن انہیں گھر سے باہر ملنی تھی وہ گھر ہی پہ مل گئی وہ سزا ہونے گھر ہی پہ مل گئی جب وہ مجھ سے بات کرتے ہیں تو وہ بیٹھے ہوئے کہ ہم ایک بڑی عورت سے بات کر رہے ہیں ہمیں اپنے الفاظ کا چناؤ درست کرنا چاہئے وہ میرے پاس بچوں کی طرح نہیں آتے تو کیا اشفاق صاحب آپ نے ایسے لمحوں میں جب آپ بالکل اکیلے ہوں آپ کے ساتھ آپ کے کپڑے بھی دوست نہ ہوں آپ نے کبھی سوچا یا احساس جرم سے آپ لرزے کہ آپ نے تین لوگوں کی سخصیت کے اوپر کمبل ڈال رکھیں میں تو اس احساس سے ڈرتی ہوں بانو ایسا سخت سوال تو میری ساری زندگی میں مجھ سے کسی نے نہیں کیا یہ مزیدار سے سوال ہوتے ہیں میں اس معاملے میں بہت نظامت کے ساتھ اس کا اقرار کرتا ہوں کہ میں نے نہیں سوچا بلکہ شاید مجھ میں انا اتنی ہے یا اپنی ایگو کو پھلانے کی یا اسے پیار کرنے کی اتنا چسکہ ہے کہ اولاد وغیرہ اس کے سامنے قربان ہو جاتی ہے میں نے واقعی نہیں سوچا اور نہ مجھے اندیشہ کے معاہندہ بھی سوچ سکوں گا میں تو یہی سوچتا رہا کہ بس میری ذات ہو اور میرا نام ہو اور میرا ذکر ہو اور میری رونمائی ہو شعوری طور پر نہیں بلکہ نہیں شعوری طور پر لیکن لا شعوری طور پر یہ بات ذہن میں بھی اب تم نے اس طرح توجہ دلائی ہے تو میں اس طرح سے تو نہیں کیونکہ تمہارا دل زیادہ رقیق ہے تو میں اس طرح سے تو شاید نہیں سوچ سکوں گا لیکن لیکن ایک طرح سے کٹیرے میں ہوتے ہوئے یہ اطراف عدالت کے سامنے ظاہر کروں گا کہ میں اس کا یقین مجرم ہوں اور میری طرح کے اور بہت سے لوگ بھی مجرم ہوں گے جو بڑے بڑے باپ بنے اور ان کے بچے جو ہیں وہ بیچارے آپ کے ہمارے سب کے سامنے یہ خیال ذہن میں نہیں آتا ہے اس کو لے کر چلنے کے لیے بہت بڑا دل بہت بڑی سوچ اور بہت بڑی ایمانداری کی ضرورت ہے ادبی رانوانی کی حصیت رکھتے تھے انہوں نے اردو امسانے اور ڈرامے کو سماج کے ادبی ظاہر کا وسیلہ بنایا من چلے کا سودا اور توتہ کہانی کی تکمیل کے دوران خود صوف کی جانب مائل ہوئے اور پھر صوفیزم کے گہرائیوں میں داخل ہوتے گئے انہوں نے عام آدمی سے دانش لے کر عام آدمی کو وہ دانش پہنچائی انہوں نے عام آدمی کی عزت نفس کے لیے بڑی جدوجہت کی جتنا بڑا نقصان بروڈ کاسٹنگ کو اور ٹیلی کاسٹنگ کو ہوا ہے غالبت کسی ایک انسان کے جانے سے اتنا بڑا نقصان میرے خیال اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا ایسے بندے بہت کم کم آتے ہیں اشفاق احمد کوئی ایک دن میں نہیں بنتا بعض لوگ ہوتے ہیں جو ایک فرد کے حوالے سے دنیا میں زندہ رہتے ہیں اور چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جن کے حوالے سے ایک زمانہ یا ایک احد یا ایک دور یا کوئی سنفی عدد پہچانی جاتی ہے اشفاق احمد نے ریڈیو کے لیے ایک تنزیہ معاشرتی پروگرام تلقین شاہ تخلیق کیا اس پروگرام کا مرکزی کردار بھی وہ خود ادا کرتے تھے اس پروگرام نے اتنی زیادہ عوامی مقبولت حاصل کی کہ لوگ ان کا اصل نام بھول کر انہیں تلقین شاہ کہہ کر پکارنے لگے دنیا میں ریڈیو کی تاریخ کا طویل ترین سلسلہ تھا جو بیالیس سال تک چلا انیس سو ساتھ میں انہوں نے تجرباتی فیچر فلم دھوپ اور ساہیوی بنائی اشفاق احمد کے وفاد کی خبر ہر ایک کے لیے افسوسناک تھی یقینا میرا تو لوس ہے یہ ہے لوگوں کا بھی ہوگا کہ اب مرخل ذاویہ سننے میں نہیں آئے گا اور تلقین شاہ بھی سننے میں نہیں آئے گا اور دعا کیجئے کہ ہمیں صبر اللہ عطا فرمائے جو کچھ بھی تھے ایک ڈسیپلنیزین فادر تھے محبت بھی ساتھ ساتھ تھی خمدردی کا ایلیمنٹ یہ بہا تھا ان کا وہ ایک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح وہ کسی نے کڑی دھوپ میں وہ چھاتا سر سے جو ہے وہ گھنچتے ہو اشفاق احمد کے وفاد کی خبر سنتے ہی بڑی تعداد میں لوگ ان کے گھر جمع ہونے شروع ہو گئے حضرت رکھنے والی قومی اور بین الاقوامی شہرت کی حامل شخصیات کے ساتھ ساتھ ان کے طالب علم بھی بڑی تعداد میں ان کا آخری دردار کیانے کے لئے آئے دوسری جانب گورنر پنجاب خالد مقبول اور نازم لاہور میاں آمیر محمود بھی جنازے پر موجود تھے دستر گورنمنٹ انشاءاللہ ان کے نام پہ ایک سکول بھی ان کے نام پہ کساتھ منصوب کرے گی اور ہم لاہور کی کوئی اہم شہراب جن کے نام پہ منصوب کریں گے خوبصورت اور شگفتہ نصر کا جدازانہ انداز متعارف کرانے والے اشواق احمد بوجل دنوں اور برس کی آنکھوں نے منوں مٹی طرح دپنا تو دیا لیکن وہ ہمارے درمیان اپنے ہونے کا احساس ہمیں ہمیشہ دلاتے رہیں گے کیمنامی رجوان علمت کے ساتھ باجد علی سید جیو اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف اداف رمائے اللہ موسیقی